جیتے بس وہیں ہیں جو لگاتر ہارنے کے بعد بھی جیت کے لئے محنت کرتے ہیں یہ کہاوت روی شرما کو لگتا ہے بہت اچھے سے معلوم ہے دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ کی ہار ہو یا دوہزار تیس کے فائنل میں فیورٹ سونے کے باوجود اوڈی آئی ورلڈ کپ کی ٹروفی نہ اٹھا پانا یہ روی شرما کے لئے کھلاڑی اور کپتان کے طور پر بلکل آسان نہیں تھا اپنا شرط پتشت دینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے ٹروفی کا چھنجانا ان کو دکھی ضرور کیا پر انہوں نے ہار کے ڈر کو دور کیا اور اپنی اور ٹیم کی پرفارمنس پر دھیان دیا اور ایک بار پھر بہدور کپتان کے طور پر روی شرما ایک اور فائنل کھلنے کے لئے تیار ہیں جہاں ٹیم کے سب سے بھروسے بند بلے باز ویرات کوڑی پورے وشف کپ میں رن نہیں بنا پا رہے تھے وہاں پر کپتان اور مکیا کے روڑ میں روی شرما نے اپنے انوبہو اور ساز کا پریچے دیتے ہوئے ویپکچیوں پر دھابا بولا دورانے جکموں کو بلاتے ہوئے انہوں نے انگلینڈ اور آسٹریلہ کو اپنی بلے بازی اور شاندار کپتانی سے دھول چٹائی فائنل میں جہاں پہلی بار پہنچی ساؤتھ افریقہ بھی مجبوطی کے ساتھ تیار ہے وہاں روی شرما بھی دمدار کھلاڑیوں سے بھری آکرمک بھارتے ٹیم کو ٹروفی دلانے کے لئے آشوست ہیں اس ورلڈ گف فائنل کا نتیجہ جہاں کریٹ پیمیوں کی بھاوناوں کا مکہ کارن رہے گا وہاں جیت یاہار کے پرے روی شرما وشو کی سب سے سازی کپتانوں کی شیر سوچی میں رہیں گے